ڈاکٹر فیزا صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ کیا دنیا ختم ہونے والی ہے کیا کہتا ہے غامدی صاحب کا اسکول آف تھوٹ کیا کہتا ہے ان کا نظریہ قیامت آئے گی یا قیامت نہیں آئے گی اس میں بڑی لذت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے آنے نہ آنے کی کیا باتیں کر رہے ہیں جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی تو موت تو ایک اٹل حقیقت ہے ہماری قیامت تو ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہے یعنی روزانہ آپ کچھ لوگوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور سپوردے خاک کر دیتے ہیں برحال اللہ کے فیصلے سے تو نہیں لڑا جا سکتا نا تو یہ کام روز ہو رہا ہے اور جب روز ہو رہا ہے تو اس کے بعد قیامت کے بارے میں ایک مسلمان کو کہاں تشویش ہونی چاہیے یعنی موت آنی ہے اللہ کے پاس جانا ہے حاضری ہونی ہے یہ ایک قطعی چیز ہے صحابہ کرام کی مجلس میں ایک سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا علم تمہیں ہے اتنا ہی مجھے ہے یعنی اس بارے میں نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے ہو اللہ نے اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے انہوں نے جواب میں کہا کہ اس کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں دو نشانیاں بتائیں یعنی جب وہ نشانیاں نمودار ہو جائیں گی تو بس سمجھ لیجئے گا کہ قیامت قریب ہے وہ صبح آئی کہ شام آئی ان میں سے ایک نشانی آپ نے یہ بتائی کہ یہ چھو تم عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے بکرییاں چرانے والے دیکھ رہے ہو قیامت قریب آ جائے گی تو یہ امارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے کہ کس کی امارت کتنی بلند بن گا اور دوسرا یہ فرمایا کہ غلام باطور انسٹیٹیوشن کے ختم ہو جائے گی یہ دونوں کام اب ایک ہی وقت پر ہوئے ہیں تو قیامت اب زیادہ دور ہے کیا کرونا اللہ کا عذاب ہے جانیے تمام مقاتبیں فکر کے علماء اور عالم دین امین شہیدی ڈاکٹر اسرار احمد کی تحقیقات اور علم کی روشنی میں آج شام ساڑھے پانچ بجے خصوصی ٹرانسمیشن یا اللہ مدد صرف بول انٹرٹینمنٹ پر